اسلام علیکم جناب آج ہم پہاڑوں کے دامن میں حضرت بریشاہ لطیف کے مزار پہ آئے ہیں اور یہاں پہ جب بھی آتے ہیں ایک عجیب سا کیف ایک عجیب سا سرور اور ایک عجیب سی روحانیت محسوس ہوتی ہے لگتا ایسا ہے کہ انسان تو انسان پرندے بھی یہاں پہ خوش گھوم رہے ہیں اڑ رہے ہیں اور چہچاہ رہے ہیں لیکن آج جب ہم یہاں پہ آئے تو ہماری ملاقات ہوئی جناب پیر مخدوم نزاکت حسین شاہ صاحب سے نزاکت حسین قازمی صاحب سے تو ہم نے چاہا کہ ان سے جو ہم نے گفتگی کیا وہ اپنے ناظرین تک بھی پچھائیں اسلام علیکم صاحب جی بار اسلام جی اچھا مخدوم صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت بری شاہ لطیف صاحب کے ساتھ آپ کا کیا رشتہ ہے ناتا ہے میں سجدہ نشنوں درگاہ کا حضرت بری امام سرکار کا جی قازمی خاندان سے ہوں سرکار قازمی خاندان سے ہیں حضرت امام موسیٰ قازم کے اولاد ہیں سرکار اور میں اسی لڑی سے میں سرکار ہوں اس سے بڑا طویل عرصہ ہو گیا ہمیں اگزیکٹ تو نہیں پتا آپ ہمیں یہ بھی تھوڑا بتائیں گے کہ کتنا عرصہ ہو گیا اس دربار کو اور آپ نے جب سے ہوش سنبھالا آپ نے کیا کیا ایسی چیزیں دیکھی کیا کیا یہاں پر نظارے ہوتے ہیں جو سرکار کی موزات ہیں جی وہ بیش بہاہ ہیں وہ اگر سنائن لگے ہیں تو شاید وقت کم پڑ جائے صحیح کوئی چیدہ چیدہ کوئی چیز سنا دیں ہمیں آرے ناظرین کو روحانیت کے لئے روحانیت کے لئے یہ سرکار نے یہ سامل جو لوگندی ہے وہاں سرکار نے کئی چیزیں پتھر کی ہیں جو بھی سرکار کی عبادت میں مخل عطا تھا اسے سرکار پتھر بنا دیتے تھے جو سرکار کی عقیدت میں یا سرکار کی منزل میں اسے سرکار اچھا ان کا نام تو شاہ لطیف تھا حضرت سید شاہ عبداللکی بری امام قازمی بری امام نام کی یا لقب کسنا ملا اور اس کا مطلب کیا یہ بری امام سرکار جب چلا کشی کی نے للا بھوتو میں وہاں سے یہ بری امام کا لقب ملا سرکار تو سرکار یہ پہاڑوں پیچھے نیک جگہ للا بھوتو جی وہاں للا بھوتو وہاں چلا کشی کی سرکار میں صحیح اچھا صحیح اور بیش وہاں سرکار کے موازات تو چکوال سے ان کی آمد کیسے ہوئی اور اس جگہ کو انہوں نے کیسے پسند کیا کیا ادھر خاص جگہ تھی کہ یہاں کو حکم ہوا چکوال جو ہے نا وہ قبل مسیح سے شہر ہے صحیح فقیر جو ہے نا جی وہ دنیا میں نہیں جاتا اس کی ایک مثال میں دوں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں زاہد زاہد جب دنیا کے تلاش کرے اس سے بھاگ جاؤ زاہد سے مراد فقیر نیک لوگ دہتے ہیں اللہ کے پہنچے اللہ کے ولی جب وہ دنیا کی تلاش کریں ان سے بھاگ جاؤ اور جب وہ دنیا سے کنارہ کشی بوشہ نشینی ان کی تلاش کرو صحیح یہ علاقہ اس جگہ کا نام تھا چور پر چور پر چور پر اس جگہ کا نام تھا تو جب سرکار تشریف لائے تو اس جگہ کا نام ہو گیا نور پر سرکار کی ویسے یہ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ویران تھا اور چور پر کیوں کہتے تھے اس کو سب چور پرکیت یہاں پہ تھے صحیح تو سب جب سرکار تشریف لائے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ لوگوں کو ایک اچھا راستہ دکھایا تو اب اسے نور پر کہتے ہیں اس جگہ کا نام نور پر شہاں نور پر شہاں جی جی لوگ بری امام کے نام سے بھی جانتے ہیں اور نور پر اصل نام تو سرکار گئی ہے جی جی بالکل بالکل اور یہ جگہ جو اسلامباد ہے نجیب یہ سرکار حضرت بری امام سرکار کی پیشنگوئی تھی کہ مسلمانوں کو ایک ملک بنے گا ایک مسلمانہ کا ملک بنے گا اور اس ملک کا جو درل حکومت ہے وہ میرے قدم میں ہوگا واہ یہ دیکھیں سرکار کہ قدموں کے نیچے سب بلکل صحیح کر رہے ہیں بلکل صحیح کر رہے ہیں تمام پریزیڈنٹ پرائم سر ان کی قربت میں ہی رہ رہے ہیں اچھا اچھا مخدوم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس مزار کی پہلے تو جو حالت بڑی ایسی نہیں تھی یعنی پھر اس نے گورنمنٹ نے بھی دلچسپی لی کچھ آپ لوگوں کی بھی دلچسپی تھی اب اس کا تھوڑا سا نظارہ ذرا مختلف ہوا ہے تھوڑی حالت مختلف ہوئی ہے لیکن جو اردگرد جو ایک عبادی بڑھ گئی ہے گلی محلے بن گئے ہیں اصل میں قبلہ ایک بڑی دکھ سے میں یہ بات کرتا ہوں جو یہاں پہ کہ کورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا میں کسی کا نام نہیں لیتا کسی طبقے کا کسی شعبے کا لیکن یہاں پہ بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسے ایسے جرائم پیشہ لوگ آگئے ہیں یہ اب یہ دیکھیں تو اتنی عبادی ہوگئی ہے کہ بے تہاشا لوگ ہیں لیکن مقدوم صاحب ایک بات میں نے سنی بھی ہے اور محسوس بھی کرتا ہوں کہ جب بھی کسی غریب گربے سے میں نے پوچھا میں نے کہا کہا کہاں رہتے ہو تو کہتے ہیں میں بر امام میں ادھر رہتا ہوں تو وہاں میں مجھے سکون بھی ملتا ہے اور میری گزر گزارہ بھی ہو جاتا ہے تو جہاں ڈاکوٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ غریب گربوں کا بھی آستانہ لگاوا ہے یہ بڑا خوبصورت آپ نے بات دی ہے بات یہ جی کہ یہاں لنگر بھی ملتا ہے رہائش بھی مل رہی ہے تو اس سے اچھی اور کیا ہو صحیح بات کانو پینہ بھی لنگر میں مل رہا ہے کانے کے لیے بھی مل رہا ہے مقدوم صاحب یہ بتائیں کہ ایک دو مرتبہ یہاں پہ دائشت گردی کے واقعات ہوئے ایک دفعہ ہوا تو اس کے بعد جو میلہ ہوتا تھا جس کا لوگ بہت شدت سے نظار کرتے تھے وہ بھی اب نہیں ہو رہا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انگے ماضی قریب میں یا مستقبل قریب میں کوئی اس کا امکان ہے یہ کہ میں اچھا رہا ہوں کہ کوئی سوانا رہی ہے صحیح کہ اس میں گورمنٹ کی انکم بھی پرید گیا صحیح گورمنٹ کو جنرلیٹ کرے گا صحیح یہاں لاکھوں لوگ آتے ہیں سرکار کے راستے وہ دنیا سے آتے ہیں اگر فی آدمی سرکار کے لنگر میں سور پہ ہی ڈالے صحیح تو گورمنٹ کہاں تک یہ یہ اور یقین کریں گھنٹے کے بعد سرکار کے جو سنگوگ مارے جاتے ہیں مارے جاتے ہیں ایک سنگوگ نہیں کریں کتنے سنگوگ نہیں صحیح اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا استعمال صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا گورمنٹ کا جو محکمہ وقاف ہے وہ اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہا ہے بلکل تو اس کے لئے کیا ہونا چاہی آپ کی تجویز کیا ہے اس کی تجویز اسے جی کی مسافر کھانے ہونا چاہی صحیح 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 تہشید گردی تو اب انہوں نے کیوں گرسے ہوا بنا دیا ہوا بنا دیا ہے صحیح صحیح سیون اتنا بڑا ارس ہوتا ہے صحیح ہوئی بھی ہے ہوئی ہے لیکن پھر بھی اور ہے صحیح 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 دیکھے جی مشرف دور میں جب یہ واقع ہوا لال مسجد تھا اس سال بھی یہاں ارس ہوا اس کے بعد کیوں بہن کرتی صحیح صرف یہ سیکیورٹیٹیو گورنمنٹ چاہے نہ جی اگر بیس لاکھ آگییں یہاں آتا ہے بیس لاکھ کے ساتھ اور بندے گورنمنٹ اگر چاہے تو بیس لاکھ بندے کے ساتھ صحیح اچھا حکومت کوئی آپ سے بھی مشافرت کرتی ہے کہ جب کیونکہ آپ گدی نشین ہے اور یہاں ان کی اولاد میں سے ہیں تو کچھ کبھی آپ سے مشافرت ہوئی ہے کچھ ہی حوالے سے جو بیرک صحیح ہیں وہ خود ہی وہ کہتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں اب سنجادہ شریف بھی بیسی ہے اور سارے معاملات روکھا جی بیسی صاحب ہیں یہ بڑے کام کرنے والے باگ کرنے والے جنرل بات کر رہا ہوں ملکہ انہی کا زیادہ عمل دخل انہی کا ہے شہر بھی بیسی ہے اپا افتہت صحیح چلے آپ ہمارے کیمرے کے ذریعے ہمارے مائٹ کے ذریعے اگر کوئی تجاویز دینا چاہتے ہیں تو وہ دے کے کیا کیا ایسے تین چار سٹیپ سونے چاہیے جس سے اس کی حالت بہتر ہو سکتی ہے اور یہاں پہ افیلت مندوں کی آمدنی یا ان کی آمد جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے پہلی جی تو یہ جی کہ گورورمنٹ ایسو پی پہ جان ضرور رکھیں یہ نہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اسے ایسو پی پہ لیکن سرکار کے دربار یہاں سے شفاہ ملتی ہے فقیروں کے دربار سے شفاہ ملتی ہے وہاں دربار کو بند کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں بند نہیں کرنا بند نہیں کرنا یہ آنا ہے یہ نماز اتنے فاصلے پہ پڑھیں یہ تو پرا پہ گنڈا ہے ہمارے خلاف لوگوں انہوں نے سخت بنانے کے لئے حکم ہی یہ ہے کہ آپ قریب قریب کھڑے ہوں وہ ضروری ہے آج اگر شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے شریعت اور کیا پہلے بھی یہ میں سوال پوچھے چکا ہوں لیکن حضرت شاہ عبداللطیف کے حوالے سے جو بری کا لگ وہ اس مجھے سے بھی لوگ جو چھنید ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی لوگ تھے جو ناحق فانسی لگ گئے تھی ان کو سزا ہو گئی جو کسی خاتون نے دعا کی اور وہ پر ہی ہو گئے جی بے شک بے شک ہے یہ جنوم بات ہے جی صحیح کہ میں نے ایسے سے لوگوں کو دیکھا جی کہ جنہیں سرکار نے تختہ دار سرکار حضرت بری امام سرکار یہ ملک پاکستان ہیں جی اس پہ سرکار کی تھی دست شکت یہ پاکستان سرکار کی وجہ سے سرکار کے سرکار نے کہا مسلمانوں کا ایک علاقہ ملک بنے گا صحیح اور اس ملک اچھ صرف ہماری جو خاتون اول جو وزیراعظم کی ضوجہ ہیں وہ خود بھی تحصیفیزم پر بہت یقین رکھتی ہیں تو وہ بھی دربار پر رسیف لائیں خود خانسا بھی تشیب لائیں لیکن یہ ہے کہ انہیں ایک سکیورٹی کے احثار میں ایک ٹائمنگ ہنتی لیے کہ ٹائمنگ جی زہر لیٹ آوار رکھتے ہیں اس وقت کسی کو خود ہی آئیں گے حضری دیں گے اچھا یہ زیادہ یہ جو فنڈ دکھتے ہوتے ہیں جو لوگ جہاں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں اس میں بینیزیر بھٹو صاحب کو میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ درگا کو پرہ کو عبس کر لے سیادہ نسی کو تو جتنا یہ فانڈ کہتے ہیں ہم نہیں اس سے ڈبل ہم دیں گے دبل دیں گے جن جتنا آپ کا ایک کٹھا ہوتا اس سے ڈبل ہم دبل ہوتا اور ہم اس کی خود صحیح دیکھیں لنگر دیکھ بے تاشا لنگر سکھا لیکن ترتیب نہیں ایک ترتیب سے لنگر کا خشکن دکھیں اور لنگر یہ ضروری ہے مغدون صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنا کیوٹی وقت دیا اور ناظرین آپ بہت شکریہ ہم دریا میں ہاتھ دولیں اور ہمیں بھی کچھ علم حاصل شاید تشنگی تو رہتی ہے اور تشنگی رہے گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اجازت شائیں گے پاکستان زندہ باب